بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیزی ٹی ویسے کے ساتھ میں ہدانش مالی کا یہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ منٹوں میں درجنوں مخدمات میں زمانتیں دینا دوہرہ میار ہے جسے کوئی پسان نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ معاشرے کے لیے سود مند ہے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور عدل و انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اور یہ سب کو دکھائی دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالدستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا پارلیمنٹ کی بالدستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا پارلیمنٹ آئین میں دیئے گے اختیار سے متعلق اپنا بھرپور کے اردار ادا کر رہی ہے شہباز شریف نے کہا کہ ماضی قریب میں اپوزیشن کو جیلوں میں بھیجوایا گیا مگر آج دن رات عدالتیں درجنوں زمانتیں دے رہی ہیں یہ ایک ایسا دوہرہ میار ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ مل کر ملک کی خدمت کریں کیونکہ محاذرائی کسی کے بھی مفات میں نہیں ہے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے معاملے پار وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی حکومتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کے مذاکرات سے اہم پیش رفت ہوئی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کا انتخابات ایک دن کرانے پر اتفاق ہو چکا ہے آزاد شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے وفاق اور صوبوں میں نگران حکومت پر بھی اتفاق ہو گیا ہے البتہ یہ تیہ نہیں ہوا کہ قومی سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں کب تحلیل کی جائیں گی رپورٹ کے مطابق قومی بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر سیاسی قائدین مشاورت کریں گے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومتی اتحاد نے آئینی مدت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے پر لچک کا مظاہرہ کیا حکومتی اتحاد سمجھتا ہے کہ سیاسی معاملات کا حل سیاسی ڈائلاؤگ ہی سے ممکن ہے عوامی مفاد کی خاطر حکومت مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی اتحاد نے بیس اپریل کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے عدالت سے محلت لی تھی حکومتی اتحاد میں سے صرف دو جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہوئیں نون لیگ اور پیپس پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے مذاکراتی کمیٹیوں کے ترمیان مذاکرات کے کل پانچ دور چلے سپریم کورٹ نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ساتھ کروانے سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر کر لیا ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کرانے سے متعلق کیس عدالت میں زیر سماعت ہے جس میں موقف جاننے کے لیے ملک بھر کی بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا دوسری جانب سپریم کورٹ کی جانب سے 27 اپریل کو ہونے والی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا جس کے مطابق سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے عدالت معاہدے کے لیے سیاسی جماعتوں کی رضا کرانا کوشش کو سرہتی ہے پاکستان کے درینہ دوست اور اہم سٹریٹیجیک پارٹنر چین کے وزیر خارجہ پاکستان کے اہم دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے چین کے وزیر خارجہ چنگ گونگ اوڈا سنبھالنے کے بعد پہلی بھار پاکستان پہنچ رہے ہیں وہ پاکستان میں دو روزہ قیام کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی دعوت پار چینی وزیر خارجہ پانچ اور چھ میئے کو پاکستان میں قیام کریں گے پاکچین وزرہ خارجہ کی مشتریقہ سربراہی میں چوتھے دو طرف تظویراتی مذاکرات کا انعقاد ہوگا سٹریٹیجیک ڈائلاؤگ ایک منظم طریقہ کار ہے جو ہم شعبوں میں دو طرف تعاون کا جائزہ لیتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور چینی ہم منصب مذاکرات کی مشتریقہ صدارت کریں گے جس میں تمام شعبوں میں دو طرف تعلقات علاقائی عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا دونوں فریق ہمہ موسمی سٹریٹیجیک کوپریٹیو پارٹنرشپ کی مستقل زندگی کے تحصیق کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے درمیان کسیر جہتی تعاون کے لیے روٹ میپ تیار کرنے سمیت اُبھرتے ہوئے علاقائی اور عالمی منظرنامے پر تبادلہ خیال بھی ہوگا امریکہ میں باکستانی سفارت خانے کی ملکیت امارت کا بیلڈنگ کورڈ بدل دیا گیا تاریخی امارت کو بیلڈنگ کورڈ کی کلاس تین سے کلاس چار میں ڈال دیا گیا امارت مخدوش حالت میں ہے گرنے کا خطرہ ہے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے امارت پر نوٹس لگا دیا گیا ہے امارت پر ٹیکس بھی مزید بڑھ گیا امارت کا سفارتی درجہ دوزار اٹھارہ میں ختم کر دیا گیا تھا اس تاریخی امارت کو نیلام کیا جانا تھا لیکن جنوری میں نیلامی روکتی گئی تھی واضح نہیں کہ مذکورہ امارت پندرہ برسوں سے خالی ہے وائٹ ہاؤس نے روس کے صدارتی محل کریملن پر مبینہ یوکرینی ڈرون حملے کے حوالے سے امریکہ کو ملوث کرنے کا روسی الزام مسرد کر دیا واشنگٹن سے خبر جنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کرپی نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کریملن پر ڈرون حملے کے پیچھے امریکہ کے ہونے کا روسی دعوی غلط ہے جان کرپی نے کہا کہ امریکہ یوکرینی حدود سے باہر حملہ کرنے کے لیے یوکرین کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا گزرشتہ روزہ روس نے کہا تھا کہ کریملن پر ڈرون حملہ روسی صدر کو مارنے کی کوشش ہے خبر جنسی کے مطابق روس نے الزام لگایا تھا کہ روسی صدر کو مارنے کی کوشش کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اب تک لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا پھر کریں وزیٹ ہماری ویب سائٹ کا www.destvyusa.com اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنگ ٹری اور سوشل میڈیا کی علاوہ میں ہے تو دنیا کو دیکھیں